السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کہ کسی مولوی کسی علمہ کسی امام سے نہیں بلکہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپروڈ ہے کہ حضور پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے حدیث میں کہ میرے اوپر جتنی بھی دعائیں نازل ہوئی ہیں یعنی باب دعا میں اس دعا سے یعنی اس صورت سے اوپر کوئی بھی افضل صورت نہیں ہے یعنی کہ جتنی بھی دعائیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے افضل دعا یہ ولی ہے دوستو اس ہی دعا کو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس کے آپ کو اگر میں فائدہ گنوانا شروع کروں تو اگر کسی پر آسیب زدہ یا کوئی سایہ ہے جنات ہیں کسی پہ یا کسی کو ڈر لگتا ہے کسی کو خوف ہے یا کوئی مسئبت میں ہے یا کوئی بندہ آمل بننا چاہتا ہے ان سب کے لئے یہ صورت موجود ہے ان سب چیزوں کا علاج صرف ایک یہ صورت ہے دوستو اب میں بتاتا ہوں وہ صورت ہے کونسی اور اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے کیونکہ ہر وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اس ہی وقت زیادہ اثر کرتا ہے جب آپ اس وظیفے کو اس ہی مکمل پراپر طریقے سے کریں گے دوستو میں آپ سے بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے جو کہ تیسویں پارے میں ہیں صورت الفلق کی بات کر رہا ہوں دوستو صورت الناس اور صورت الفلق کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے ویسے تو قرآن کی ہر صورت کی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہے لیکن ان دو صورتوں کے بہت زیادہ فضائل ہیں دوستو یہ صورت عصیب، سایہ، جنات کو دور کرنے کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہے جو شخص اسے رات کو سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ ہر طرح کے ڈر سے، خوف سے اور مصیبت سے محفوظ رہے گا اور اگر کوئی شخص اس کا عامل بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ چالیس روز تک اس صورت کو پڑھے اس کے بعد جس بچے یا بچی کو رات کو ڈر لگتا ہو پانی پر دم کر کے دے انشاءاللہ باہر کی چیزوں کا اثر پناہ کے مطالق نہیں ہیں دوستو یعنی کہ اس بچے کو نہ ہی ڈر لگے گا نہ ہی اسے کسی طریقے کا حوف ہوگا وہ سب کچھ اس صورت کی برکت سے ہوگا دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صورت الفلق سے بہتر کوئی دعا کے باب میں کوئی صورت میرے اوپر نازل نہیں ہوئی یعنی جتنی بھی صورتیں دعا کے باب یعنی دعا والے چپٹر میں آتی ہیں ان سب صورتوں میں پہلا نمبر صورت الفلق کا ہے اور ساتھ ہی حضور پاک نے فرمایا لوگو اس حفاظت کے قلعے کی نگرانی کرو اور اس کی پناہ میں آرام لو حضور پاک نے اس صورت کو حفاظت کا قلعہ کہا ہے یعنی جس نے یہ صورت پڑھ لی وہ ایک ایسے قلعے میں آ جائے گا کہ وہ ایسی حفاظت میں ہوگا کہ اس پر کوئی چیز بھی آ کر حملہ نہیں کر سکے گی دوستو یہ وہ دوستو اس صورت اور اس وظیفے کے بارے میں تو حضور پاک کا اپنا فرمان آ گیا ہے تو اس سے بڑی ہمارے لئے اور کیا خوش قسمتی ہوگی دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ